جی اشواق بھئی تو آپ کوئی فرما رہے تھے مشورے کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا کس کے بارے میں کریں گے مشورہ کرنا چاہیے مشورہ تو آپ ہی سے سوال کر لیتا ہوں آپ بتائیں کس بارے میں کرنا چاہیے کس بارے میں نہیں کرنا چاہیے جو جواب آہ زہرے کے جو بھی اب چونکہ یہاں جو ہے وہ جیسے والد اگر اپنے گھر میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کروانا چاہتے ہیں اب اس وزارے کے اولاد سے مشورہ کرنا ہے بزارے کے اولاد سے بزارے کے ان کی عقل کے مطابق ہی کریں گے جی اسی طرح جو اسلامی بھئی ہمارے کیا کہتے ہیں وہ دینی ماحول سے وابستہ ہیں تو وہ اپنے ماں تحتوں سے جو اپنے مشورے کی ترقیب ہے اس کے مطابق مشورہ کریں اسے نہ دکاندار جو وہ بازو کا جو اپنے جو ملازمینوں سے ان سے بھی مشورہ کر لیا کریں کہ بازو کا ملازمین ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ زبدست ہوتی ہے کہاں نہیں کرنا ہے مشورہ یہ تو میں نے نہیں یہ تو میں نے نہیں سوال عرض کی ہے جی کہ ایسی بھی تو ہے نا جب حج فرض ہو گیا تو مشورہ تو نہیں کرے گا کسی سے کی حج کروں کے نہیں آہا ظاہر ہے کہ اب کیونکہ جو بھی ایسے معاملات ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہم پر فرض ہو گئے اب تو اس میں مشورہ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مشورہ کر کے یہ وقت تو ضائع نہیں کرنا صحیح فرمائے بلکہ سکر گزرنے کون سے فلائٹ لینی ہے اس طرح اس میں مشورہ کر سکتے ہیں ہاں اس میں مشورہ کر سکتے ہیں کون سے فلائٹ اور یہ چیز الگ ہے اکنے ہو جو نکلنا ہے جی بلکہ اس میں تو اچھے لوگوں سے یا تجربہ کار سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کون سے فلائٹ میں لوں تاکہ جو وہ نماز ہے جو اس میں کم سے کم آئے بلکہ یہ کہ نماز آ ہی نہ ایسا بھی ہو جاتا اب اگر آئے تو تین کے بجائے دو آئے دو کے بجائے ایک آئے جی مشورہ اس سے لیں جو خوف خدا رکھتا ہو اور امین ہو ونہا ہے کہ مشورہ کرنے سے بعض اوقات بھانڈا پھوٹ جاتا ہے وہ سب کو کہہ دے گا تو اس کا نقصان بھی ہو جائے گا اس طرح بعض اوقات یہ نہیں کہ اور مشورہ درست دینا یہ واجب ہوتا ہے صحیح جب کسی کو مشورہ دیں تو درست مشورہ دیں برنا گناہ کر ہوں گے اگر جان بوجھ کر اس میں خیانت کی تو امین ہے نا یہ جی حدیث پاک میں امین کہا گیا المستشار مؤتمنن مشورہ جس سے لیا جائے وہ امین ہے امین ہے تو یہ کس اعتبار سے امین ہے آپ نے تو دو پہلو بتا دیئے حدیث تشارہ تو نہیں پڑی میں نے یاد نہیں پڑی ہو تو اس میں جیسے کہ لوگوں کو پھونک دیتے ہیں بعض لوگ بتانے کی نہیں ہوتی کئی باتیں ہوتی جو دوسروں کو بتانے نہیں وہ بتا دیں گے کہ مجھ سے یہ مشورہ کیا تھا اور وہ نہیں بتانا چاہتا تھا کسی کو دوسرا یہ کہ وہ جو سے میں نے صحیح مشورہ دیا دیا جائے درست مشورہ دے غلط مشورہ نہ دے اس کے نزدیک جو جو اس کے انڈر شکل ہے اس کے نزدیک جو اس کے نزدیک سواباب ہو درست وہ مشورہ دے غلط مشورہ دے کر بھی بعض لوگوں ڈبو دیتے ہیں انگلے کو اخصان پہنچا دیتے ہیں کہ میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں یہ کر لو یہ عام طور پر بند مانگے مشورہ میں ہوتا ہے ہم اس نکاح شادی بھی ہمیں بھی مشورہ کی جاتے ہیں تو وہاں بھی عام طور پر عزمشت ہوتی ہے یہ بھئی یہاں فلا جگہ ہم اپنے بچے کی یا بچے کی شادی کر رہے ہیں گھر کیسا ہے بہت اچھی جگہ ہے حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ اچھی جگہ نہیں ہے یہ جھوٹ بول کے اس کو پسا جیتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر ان کو پتا چلے گا کہ میں نے منع کیا تو مجھ سے ہی ناراض ہو جائیں گے لیکن یہ کہ یا تو بول دے کہ میں اب مشورہ کسی اور سے کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں کہ جب ایسی طرح مطلب آدمی اس میں نکلے کہ گناہ کرنا ہو لیکن یہ کہ یہ بول دیتے ہیں کہ بہت اچھا گھر ہے بہت اچھی جگہ ہے صحیح انتخاب کیا آپ نے بعض اوقات صرف اس لیے بھی بولنا پڑتا ہے کہ یہ بات اس تک پہنچے گی اگر میں نے اچھا بولا تو بھی پہنچے گی برا بولا تو بھی پہنچے گی پھر میری لڑائی ہو جائے گی پھر یا تو ایسے ناقی سمدردی ہوتی ہے جی کہ چلو بیچاروں گھر آباد ہو جائے ہیں تو گھر چھوڑے مسائل تو ہیں گھر آباد ہو جائے گا پھر وہ آباد کا برباد ہو جاتا ہے ہاں پھر جو بھی ہو یہ درست مشورہ دینا واجب بھی تو ہے یہ بولتا ہوں یا تو ایک آدمی مشورہ ہی نہ دے پیار آپ کسی اور سے معلوم کریں میں مطلب اس میں جیجبی تو فیصلے گا رہے ہیں کہ وہ امانت میں رکھتے ہیں پیار آپ مجھے نہ پوچھو اس میں اگلہ سمجھ جائے گا کہ کوئی ہے گھر بڑ یہ بھی پہنچ جائے گی تو کہ اب اس کے سوا چارہ کیا ہے بولا تھا آپ کے بارے میں پوچھا تو بولا بس زبان بندی اچھی ہے اس طرح کے جملے کچھ یہ تو فسنے یا فسنے والا تو مسئلہ ہی کرے کیا آدمی اور کیا کرے اچھا بولے اور اچھے نہیں ہیں وہ لوگ اس کو پتہ ہے تو یہ بھی خراب اچھے ہیں اور غلط بولے تو خراب کہ جو مشورہ لینے آیا ہے اتفاق سے وہی آدمی صحیح نہیں ہے ان کا گھر صحیح نہیں ہے وہ واقعی شرفہ ہیں تو اگر ان کو کہتا ہے وہ اچھی جگہ جا رہے ہو وغیرہ یہ وہ بیچارے تکلیم میں آ جائیں گے اگر اس کے مشورے پر وہاں انہوں نے بات ڈال دی تو ان کو بھی بچانا ہے اس لیے ہو سکتا ہے وہ بولے گا مجھے مت پوچھو تو دونوں پہلوں یہاں سمجھ میں آتے ہیں کہ جا رہی ہی ہو بات بعض اوقات رشتے کے مشورے میں جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے لڑکی ہے لڑکے کے بارے میں وہ اس لیے بھی چپ رہنا پسند کرتے ہیں کہ یار بعد میں پھنس جاؤں گا کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ اور برتن بچتے ہی ہیں تو اب بات میں پھر وہ اسی کو سننے کو ملتی ہے آئیں چوابا آئیں بتا ہے آپ نے ملوایا تھا پھر وہ بشارہ بار بار جو ہے اس کو منصف بنا کے بٹھاتے ہیں نہیں ملوانا الگ ہے اور مشورہ دینا الگ ہے چونکہ ملوانا تو ظاہر ہے کہ یہ کہ ایک بندہ خود گیا اور اس نے یہ دونوں گھر دکھا دیئے ایک گھر دکھایا جبکہ مشورہ جو ہے کہ بھئی بندہ خود چل کے جاتا ہے کہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ دونوں گھر فرق ہے اس میں فرق ہے اپنے میمن کو میں دلال انہیں ہوتی ہیں بلکل اس کے دلال تو نہیں سنیں دلال انہیں یہ تو دلال بھی ہوگی یہ تو یہ سب فساتی ہوں گی کہ بس دونوں کے وہ فضائل بیان کرتی ہوں گی دونوں طرف جا جا کے پیسوں کی خاطر اور پھر پھر دلال انہیں کو پہنچنا بھی آتا ہوتا ہے یہ تو گھر ہوتا ہے نہیں کہ بولے کہ تو انہیں پسا دیا تو وہ سبال لیتی ہوگی سریعادی ہے یہ دلالوں کے ذریعے ہوتا ہے یہ امیر ہے اس میں مسائل تو ہیں عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہوگا کہ خالی مشورہ لیا اور اس نے کر لیا تو بولے تم نے پسا دیا ایسا کم ہوتا ہوگا جگڑا اس طرح کا جگڑا سننا یاد نہیں نہیں سنا نہیں اور جو جگڑا لو ہوتے ہوتا ان کا تو بارو سا ہی نہیں ہے دن دن ہوتا تھا یوں دیکھنے میں ایک صاحب معزز سے لگ رہے تھے لیکن بس وہ چڑھائی کر دی تھی مجھ پر اچھا تمہارا دعوت اسلامی والا یوں میری بیٹی کو یوں تنگ کرتا یوں کرتا یوں کرتا تو میں بولنوں کہ بھر میں اس کو جانتا نہیں آپ کو جانتا ہوں نہیں ہم نے تو اس لئے دیا تھا کہ وہ دعوت اسلامی والا ہے آپ کا ہوا نا آپ کا آدمی ہے میں نے بولا آپ سرکار مجھے اچھا دو نہیں تھا آپ نے یا کریں کہ نہیں کریں اب جون تو میں نے جان چڑھائی اب تک مجھے پتہ نہیں جلا کوئی لڑکا کون تھا دل میں میرے یہ بات ضرور آئی میرا اسلامی والا پس گیا ہے کہ یہ باپ اتنا بے باک ہے جب مسجنہ بیٹھ کر یہ مجھ پر برس رہا ہے جبکہ کوئی بھی سمجھ دارے اس بیچارے کا خصور کیا ہے جب نہ اس کو پوچھا ہے یہ بولتا ہے میں اس کو جانتا ہی نہیں تم خواہ کوئی اس کو چڑھے جا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم کیسے ہو یہ تحروف ہو رہا ہے تمہارا اللہ ایک بار جانتا شہید مسجد دوار عام ملاقات ہو رہی تھی تو ایک آگے آدمی اس کے بھی گھر کے مسائل ہوں گے تو اس نے سبکے سامنے گرج نہ اور برسنا شروع کر دیا اللہ اور ملاقات لائن لگی اس سے حمت والا کہ اس سنکڑو آدمیوں کے بیچ میں مجھے بول رہا تھا میں نے بولا بھئی آپ نے مجھے تھوڑی پوچھا تھا نہیں وہ اپنے میمنیوں بولتا ہے ہنجوہ ڈابو ہاتھا ہے اللہ ہنجوہ ڈابو ہاتھا ہے تمہارا لیفٹ ہینڈ ہے تمہارا اس سے ہم نے کیا تھا مجھے تھوڑی پوچھا تھا کیا جگڑا مجھے پتا بھی نہیں ہے میں ان کو جانتا تھا لڑکی کا باپ ہو گئی ہے اس نے چور مچا دیا کہ اچھا بھا کوئی اپنا ستائن خر دماغ ہوتا تو پکڑ لیتا اس کو جب ایک آدمی بول لگے میرے میرے کو پتا ہی نہیں ہے تمہارا اس کو سب کے سامنے ڈیگریٹ کر رہے ہو بولا بولی کر رہے ہو اللہ اکبر اب بتاؤ کہ اس میں ستائن بھائی بچارہ بھسا ہوگا یا اس کی بیٹی ونسی ہوگی کہ اتنا خطرناک آدمی کہ یہ سب کے سامنے یہ بے باک وہ درانی میرے کو بولا بولی کر دی اتنے لوگوں کے بیچ میں تو یہ کیسا ہوگا ہے اور اپنا اس طرح بھائی کیسا بیچارہ آزمائش میں ہوگا ان کی وجہ آخر کا طلاق ہوگی اللہ 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 اور شادیہ تو طلاق ہوگی اس کے بعد وہ آیا تھا بڑا سنکالنے کے لئے پورا یاد نہیں تو اب اپنے کو سب تھوڑی پوچھتے ہیں میرے وہ پوچھتے بھی تو آپ انکوائری کریں اگر آپ مطمئن ہیں تو میری دعا اللہ خانہ آبادی کریں میں بولتا ہی نہیں کہ یہاں کر لو میں حد تل امکان بہت اپنا پہلو بچا کر ہی رکھتا ہوں کہ یہاں کر لو کہ وہاں کر لو ایک کا دکا کیا ہے میں نے سکتے لیکن ایک زمانہ ہوگی ہے مجھے سمجھ پڑ گئی ہے کہ بولا بھائی نہیں کچھ ہوا تو اپنے گلے میں آ جائے کہ آپ کا حکم دچ لے گیا اور اب یہ ہو گیا اب ان کو آپ سمجھائیں صلو علیہ حبید امیرہ نے سننا اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں کہ جس سے مشورہ کیا ہے اگر اس کا نام نہ لیا جائے بعض وقت وہ مشورہ اس طرح دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں مشورہ کیا ہے اس کو جا کے بتانا نہیں ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ کیا تھا اگر وہ مائنس ہو تو نام نہ بتا جائے پلس ہو محبت بڑے گی بتانے تو جیسا موقع جزاک اللہ مشورہ دینے والا جو ہے وہ مروا دیتا ہے اس کی ایک بڑی پیاری مثال صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے جب فیرون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیکج دیا تھا پورا یوں کہیے ایک جو فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو زندگی میں بھی ہمیشہ صحت مند رہو گے ہمیشہ جوان رہو گے ہمیشہ بادشاہ رہو گے اور مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ تو خوش ہو گیا کہ اتنا اچھا پیکج ہے اور تقریباً جیسے کہ مان گیا کہا بس میں ہر کام اپنے وزیر ہمان سے پوچھ کے کرتا ہوں میں اس سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں ہمان کے پاس گیا اس نے کہا کہ تو مابود ہے اور عابد ہونے کی بات کرتا ہے مازاللہ تو وہ اس کو ایسا مشورہ دیا کہ اس نے انکار کر دیا تو یہ آپ نے اس کے تحت وہ مشورہ کس سے لیا جائے اس کے تحت یہ بڑا اچھا واقعہ لکھا کہ یہ اگر مان جاتا ہے اس کا وزیر کوئی صحیح آدمی ہوتا تو شاید کوئی اس کی فلاہ کا سمان جاتا ہے تو بولتا ہے میرے بادشاہ سلامت آگے بڑھو پیچھے پیچھے میں بھی میرے لے بھی لے دو کچھ اس میں سے صدقہ اچھا معبود اور عابد کا فرما دیں آپ نے بولا یہ ہے عابد نام تو سنا گھروں میں عابد تو ہوتے ہیں معبود نہیں ہوتا ماذا اللہ وہ خدایی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا سمجھا تھا کہ میں خدا ہوں اور اب اس کو بندگی کی طرف بلایا جا رہا تھا کہ عبادت کرنی پڑے گی تو ماذا اللہ یہ اس میں وہ بس چوک گیا معبود مانے وہ جس کی عبادت کی جائے یہ حامان نے اس کو کہا کہ لوگ تیری عبادت کرتے ہیں حالکہ وہ معبود نہیں تھا وہ تو جھوٹا تھا جھوٹا بے شک اور وہ عابد تو عابد بننا چاہتا ہے جہاں لوگ تیری عبادت کرتے ہیں اب تو اللہ کی عبادت کرے گا تو یوں اس کو کھٹا دیا دنیا کے اس میں بس محبت میں یہ مارا گیا اور خود نہیں ڈوبا بہت سو گھلے کے ڈوبا اللہ کریم ہمارے ایمان سلام آمین آمین جزاکاللہ صلو علی الحبیب